پردھان منطری کی مانگر دھام کی یاترہ کی خبر کے ساتھ پردھان منطری نریندر مودی نے کہا ہے کہ گووند گروہ لاکھوں آدی واسیوں کے نائک تھے انہوں نے کمجور اور گریب لوگوں کو اپنا پریوار بنایا انگریجی حکومت کے خلاف بگل بجانے کے ساتھ انہوں نے سماج میں ویابت برائیوں کے خلاف بھی لڑائی لڑی بانسوارہ جلے میں مانگر دھام کی گورب گاتھا کارکرم کو سمبودت کرتے ہوئے پردھان منطری نے کہا کہ گووند گروہ کی اس پاون ستھلی کے وقاس اور ان راجیوں کے آدی واسیوں سے جڑے اس ستھل کے سمگر وقاس کے لیے راجستان گجرات مدی پردیش اور مہاراشت کو ایک جھوٹ ہو کر پریاس کرنے ہوں گے کارکرم میں مکہ منطری عشو گہلوت کیندری منطری ارجن رام میگوال مدی پردیش کے مکہ منطری شیورا سنگھ چوہان سہیت انیک خیاتنام اور گڑمان نحستیاں موجود رہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انسان کے مکہ منطری بھی موجود ہے ساتھی ساتھ گجا کے مکہ منطری بھی موجود ہے اور کیونکہ داشنک لیہاز سے آدھیاتمک لیہاز سے راجنیتک لیہاز سے اور سب سے اہم جب ہم بات کرتے ہیں سواتنطر کا سنگرام کے اتحاس سے جڑے ان تکتیوں کے لیہاز سے مانگردھام کا یہ کارکرم آپ نے کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں جب بھارت ہو غلامی کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا اس سے آزاد کرانے میں آدھیواسیوں کی بھومکہ کو نکارایا بھولا نہیں جا سکتا اور اس لیہاز سے پندرہ سو سے زیادہ آپ مان لیجیے آدھیواسی شیورا آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں اب آجستان مہاسفارہ پردان منطری بہت چکے ہیں کارکرم کے لیے کچھ ہی طرح میں سمبودن دیں گے یہ لائیف ترسویر ہے آجستان مانتری آپڈا وسمہ آج اپسٹیت سے آجستان مہاسفارہ پردان منطری آجستان مہاسفارہ پردان منطری کے امرت مہاسفارہ پردان منطری ہم سبھی کا مانگردھام آنا یہ ہم سب کے لیے پریرہ ہے ہمارے لیے سکھد ہے مانگردھام جنجاتی ویر ویرانگناوں کے تپ، تیاغ، تپسیا اور دیش بھکتی کا پرتبیم ہے یہ راجستان، گجرات، منطر پردیش اور مہاراشتر کے لوگوں کی ساجی ویرانست ہے پرسو یعنی تیس اکتوبر کو گووین گرو جی کی پنیتی تھی تھی میں سبھی دیش واسیوں کی طرف سے گووین گرو جی کو پنہ سدھانجلی ارپیت کرتا ہوں میں گووین گرو جی کی تپ تپسیاں ان کے بیچاروں اور آدرشوں کو پرنام کرتا ہوں بھائی اور بہنوں گجرات کا مکھ منطری رہتے ہوئے مانگردھ کا جو کشیتر گجرات میں پڑھتا ہے مجھے اس کی سیوہ کا سو بھاگی ملا تھا اسی کشیتر میں گووین گرو نے اپنے جیون کے انتی مرش بھی بٹائے تھے ان کی ارجہ ان کی سکھائیں آج بھی اس مٹی میں محسوس کی جا رہی ہیں میں بیسے اس لپ سے ہمارے کٹارہ کڑکمل جی کا اور یہاں کے سماج کا بھی آج سر جھکا کر کے نمن کرنا چاہتا ہوں جب میں پہلے آتا تھا یہ پورا بیران شیتر تھا اور میں نے آگرہ کیا تھا ون محسوس کے دوارہ آج مجھے اتنا سنتوز ہوا چاہروں طرف مجھے ہریالی نجر آ رہی ہیں آپ نے پورے سردھا ماؤں سے ون وکاس کے لیے جو کام کیا ہے اس خیتر کو جس پرکار سے ہراب ہراب بنا دیا ہے میں اس کے لیے یہاں کے سبھی ساتھیوں کا روزر سے آج میں اپنند نہیں کرتا موسیقی موسیقی